بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں کیسے ملک آپ لوگ کے ساتھ سرپنگ انفارمیشن پریڈ فارس دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاو ٹو کریئٹ روڈ پروفائلز لیول گریڈ شیٹ ایکسل کے ایکسل کے اندر ہم اپنے روڈ کی پروفائل کے لیول کو کیسے کرسکتے ہیں اس کی گریڈ شیٹ کو کیسے پلا سکتے ہیں گریڈ شیٹ بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے سوارٹ کا کیسے بنانا ہے سوارٹی بیس کا کیسے بنانا ہے ویٹر بونڈ لیول کیسے بنانا ہے یہ ساری سیٹیں آپ سامنے ہیں سب بیس کا اور سب میریڈ سے لیول کی شیٹ آپ نے رائٹ اور لیفٹ کو اپنے کیسے بنانی ہوگی اپنے ٹی پی کا سیکشن کے حساب سے اپنی ڈرنگ کے حساب سے پروان سے ہساپ سے یہ جو لیول دیئے گی ہوتا ہے ان لیول کے اوپر کیسے بنانا ہوگی آپ دیکھنا ہے کہ یہ انڈرڈ انڈرڈ فیٹ کے اوپر لیول شیٹ ہے ایک پروفائل ہے اس کو آپ نے ٹیلٹل فیٹ کے اوپر کیسے بنانا ہے ٹیل فیٹ کے اوپر کیسے اس کو کلگریٹ کر رہا ہے اسی طرح کی پروفائل کو اور اس کے بعد اپنے ٹیپیکل سیکشن کی مدد سے آپ نے یہ جتنے بھی آپ کی سلوز جا رہی ہے آپ نے اس کے ساتھ سے ہونے سے یہ آپ کے بعد جو پیومیٹ کی تکنس جا رہی ہے ساری اسفالٹک ویرنگ ہے اسفالٹک بیس ہے اگریگیٹ بیس سکورس اور گرانگولر ساب بیس اور جو ہماری ساب گریٹ ہے اس کی لیول شیٹس کو آپ نے کیسے بنانا ہے یہ پورے پیومیٹ ڈیزائن سٹرکچر ہوتا ہے اس کی لیول شیٹیں سب کی بنتی ہیں ایلادہ ایلادہ آپ کو فیوری بارٹی اگر اس کی ضرورت ہوتی ہے اس پر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو اس شیٹ کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس ٹیپیکل سیکشن کے حساب سے ان الیمیشن کو اس پروفائل کے اوپر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ہم نے بنائی ہے میں نے اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیر بتائیے آپ کو بس جو سے میں اس میں سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر پورے اپنے الیمیشنز وغیرہ کو بھی ادھر کلکویٹ کیا یہ اس شیٹ کو پر پہلی شیٹ کی اوپر جو ہماری یہ جو ایف آر ایل جا رہے ہیں اس کو بھی ہم نے لوگوچنل سلوک کے ساب سے یہ لیولز رائنگ کے اوپر جو دیئے گئے ہوتے ہیں اس کو میں مطالق بتایا کہ آپ اس میں پانچ پانچ فیٹ جاتا سفیٹ کے الیمیشنز کو کیسے کلکویٹ کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ اپنی یہ جو شیٹ ہے اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ شیٹ سکوپر پورے یہ ڈیسنس ہے فائی فیٹ فٹی فیٹ کرو کا ٹاپ ہے سلوپ ہے فتبات کی سلوپ سے وغیرہ میڈین کی سلوپ کو اپنے کیسے بنانا ہے اور ان پورے الیمیشن سکوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ایک گھنٹے کی ویڈیو اگر آپ نے یہ ویڈیو ساری دیکھ لی تو آپ کے سارے کنسٹ کلیر ہو جائیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بلکل شروع سے کریں گے اگر آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چانل کو سبسکرائب کر لیجی اور دوسرا میرے تمام ویڈیوز کے نیچے سب ٹیٹل لگا ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی لینگویج کے اندر آپ اپنی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے یہ یوٹیوب کی سیٹنگ کے اندر جا کے ادھر سے لینگویج سیٹ کر لیں تو جو سب ٹیٹل ہے وہ آپ کی اپنی لینگویج کے اندر یہ سارا آپ کو شو ہو جائے گا جی طرح آپ کو کئی پرابلم آئے گی وہ ساری آپ ادھر سے دیکھ پر اس کو کلیر کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بلکل زیرو سے کریں گے تاکہ آپ کو اس بھی اچھے طریقے سے سمجھا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایکسل کے اندر جو شیٹ بنانی ہوتی ہیں بہت آسان ہے بہت ورکنگ سمپل ہو جاتی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے شیٹ بنانے کے لیے ہمیں جو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں پلان پروفیل کی ضرورت ہوتی ہے اوپر پلان ہوتا ہے نیچے پروفیل ہے صرف پروفیل کہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر یہ آپ کا پاس سٹیشن اور یہ پوری آر ڈیس کے اوپر یہ لیوز لکھے گئے ہوتے ہیں یہ ہمارا سارا کام فیڈس کے اندر ہوتا ہے تو یہ اس کو فیڈس کے اندر ہے اس کے فیڈس کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کی کلکلیشن کیسے کر سکتے ہیں جس کو ویڈیو کے اندر کنورٹ کرنا میٹرز کے اندر تو میکسیموم میرے سارا کام ہوئے تو اس ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو فیڈس کے اندر بتائیں گے تو نیچے آپ دیکھ رہے کہ یہ پر پوز گریڈ لائن ہے پی جیل اور دوسرا این ایس ایل تو یہ اوپر ہم آپ پی جیل لکھے ہیں میں نیچے ہم اپس این ایس ایل لکھے ہیں میں وان پلس زیرو زیرو ٹو پلس زیرو زیرو ٹری پلس زیرو زیرو یہ ساری فٹس میں آٹی ہے یہ وان ہنڈرڈ والی آٹی ہے ٹو ہنڈرڈ فٹس ٹری ہنڈرڈ فٹس اور اوپر اس کے سروب دی گئی ہے پوائنٹ ساٹی پرسنٹ پلس کے اندر نیچے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپر ایڈیویشن لائے آہ لیفٹ اور رائٹ اس کے سروب بھی ادھر منشن کی دیئی ہے اسی طرح سیکنڈ شیٹ کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ آپ کو پاس پورا کا پورا وہی سیگمنٹ جا رہا ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پروفائز ہوتی ہے یہ مپا ہنڈرڈ فٹس کے اوپر ہے بعض اوقات یہ آپ کو ففٹی ففٹی فٹس آہ ڈیزائر آپ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں بعض اوقات یہ آہ فیف ہنڈرڈ کے اوپر ہوتی ہے تو جو ہم نے ہوتی ہے ہماری سائٹ کے اوپر وہ ہم نے فائی فٹس کے اوپر ہمیں لیولز رہی ہوتے ہیں تاکہ جب ہم سائٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو وہ شیٹس کو گریٹ شیٹ کا نام دیا جاتا ہے جس کے اوپر ان شیٹس کو بنایا جاتا ہے تو یہ سب سے اوپر جو ہمارے آتی ہے فنش ریڈیوس لیول ایف آر ایل یا سفارٹ آپ یہ ہمارے جو لیول یہ آپ کو جو ڈرائنکس کے لیول بتائے گئے ہوتے ہیں یہ جو جو لیول جا رہے ہوتے ہیں یہ ہم اپس ایف آر ایل یا پی جیل کہلاتے ہیں یہ روڈ کا ٹاپ ہوتا ہے جس کو ہم لیک ٹاپ کہتے ہیں اپنا سفارٹ وہ ہمیں کس سے پتا چلتا ہے وہ اپنے ٹی پی کے سیکشن کے اوپر سے پتا چلتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ایچ سیگنس کے اوپر ہماری سفارٹ ہے یہ ہمارا جو ہے پورا ٹاپ روڈ کا ٹاپ لیول ہے اس کے بعد سکس ایچ سفارٹک بیس کورس ہے ایٹ ایچ 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 بیس ہے ٹوالف ایچ گرینگولر سب بیس ہے اور ٹوالف ایچ ہی ہمارے پاس سب گریڈ ہے تو یہ سب کی شیئرز جو ڈیزائن پیویمنٹ اسٹرکچر یہ کلاتا ہے یہ پورا جو اسٹرکچر ہوتا ہے یہ سارا نیزائن پیویمنٹ اسٹرکچر کلاتا ہے اور جب سائٹس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے ان چیزوں کے ڈالتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا جو سائٹ کو پر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے آرس ورک پیفلنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہم اپنا سب گریڈ لیول مینٹین کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنا سب بیس آہ گرینگولر سب بیس اور اس کے بعد ایگریگیٹ بیس اس کے بعد اسفارٹک بیس اور ویری کوٹس تو یہ چیزیں اس کے اوپر آہ سٹیپ بیس ٹیپ آتی ہیں سب سے پہلے بزاری بات ہے ہم ان جی ایل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اوپر تک آتے ہیں تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو یہ جو ایلیویشن یہ آپ کو پاس بتایا جا رہے ہیں پی جی ایل اور یہ پی جی ایل جو ہوتے ہیں یہ آپ کو کس زیادہ کے اوپر ہوتے ہیں یہ ٹیپیکل سیکشن کو پر بعض وقت آپ کو پاس ادھر کرسٹون کے ایج کو پر دیا گیا ہوتا ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا نہیں ہے بعض وقت اگر آپ کو پاس میڈیا نہیں ہوتا تو یہ سینٹر لینگ کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ٹیپیکل سیکشن کے اوپر یہ منشن ہوتا ہے یہ اس ڈائنگ کے اندر یہ اس میں منشن نہیں ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹیل اے وہ بتا رہا ہے کہ ڈیٹیل اے میں آپ اس کی ڈیٹیل باقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو وہ کدھر ڈیٹیل ہے دیکھنی ہے تو آپ یہ ڈیٹیل ہے یہ اسٹیک بھی ڈرائنگز ہوتی ہیں یہ ڈیٹیل ہے کرسٹونز بگرہ کی اور میڈیلز بگرہ کی ساری اس کے اندر ڈیٹیلز ہوتی ہیں ایج اسٹون ہوتا ہے جو اینڈ کو پر لگا ہوتا ہے اور کرسٹون جو ہوتا ہے وہ میڈین کے ساتھ اور سفارٹ روڈ کے ایج کے اوپر لگا ہو ہوتا ہے تو طب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنش روڈ جو وہ آپ کو اس درات کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے یہ ہمارا آر آر آرہ ہمارا بالکرسٹون کے اوپر نہیں ہے روڈ کا جو اج ہے وہ ہے اس میں اپنے جو آپ دیکھیں کہ کرسٹون جو جو اوپر جدن جا رہا ہے وہ آپ کو نیچے ادھر بتائے جا رہا ہے کہ جو آپ کا پروپوسٹ گریڑ لیویل ہے اس سے ڈیٹیل نیچ榜 اوپر آپ کا کرسٹور کا ٹاپ ہے تو میڈیا ہمارا جو ہوتا ہے وہ سیکشن کے حساب سے ایٹ ایچ ہمارے در آپ ہوئے گا اس کے لیول ہم نے ہلادہ بنانے اور روڈ کے لیول کو ہم نے ہلادہ بنانے تو ان لیول کو بنانے کے لیے ہمیں ادھر ایکسل کے ادھر گریڈ شیٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر دو قسم کی ورکنگ کریں گے پہلے ہم اپنا یہ جو پر فائلس کی گریڈ ایلیویشن ہے یہ گریڈ ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گریڈ جو پرسیٹ سلوپ جا رہی ہوتی ہے یہ گریڈ کلاتا ہے جی ون اور جی ٹو جو ورٹیکل کرس سے پہلے ہوتا ہے وہ جی ون ہوتا ہے ورٹیکل کرس کے بعد جی ٹو ہوتا ہے تو اب یہ ادھر یہ ہمارا جو ہوئے گا یہ جی ون ہوئے گا پوائنٹ سارٹی کا اور یہ پلس تری پانٹ فائیس جی ٹو کلائے گا تو ابھی ہم جو ورکنگ کریں گے اپنی ورٹیکل کرس سے پہلے پہلے کی کریں گے سلوپس کی کہ ہم سلوپس کے اوپر اپنی گریڈ شیٹ کو کیسے ایزی نہیں بنا سکتے گے ورٹیکل کرس کی میری پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور آگے بھی میں آپ کو کسی اور ویڈیوز کے اندر بھی بتا دوں گا لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرے گے اپنی ڈیریکٹ سلوپ کے اوپر کو جو سمپل سلوپ ہوتی یہ اس کے حساب سے ہم ایکسل کے اندر اس لیوز کو کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے ادھر آجائیں اور سب سے پہلے آپ ادھر اسٹیشن لکھنے اسٹیشن لکھ سکتے ہیں اور آر ڈی لکھ سکتے ہیں تو سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم نے ادھر اپنی بنانی ہے سلوپ کا ایک کالا میں اس کا شارٹ نام لے دوں گا جو ہماری پر فیڈ کی سلوپ ہوئی گی تھوڑا سا میں اس کو ڈبل کلک کریں گا تو یہ آپ کا سیل آپ کے ٹیکس کے مطابق ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا پر سیدھر آ جائے گا ایف آر ایل فنش روڈ لیول فنش ریڈیوس لیول یہ آپ کے مختلف ڈیفنیشنز ہوتے ہیں اور پی جی ایل پروپوز گریڈ لائن یہ ساری چیزوں جو روڈ کا جو ٹاپ ہوتا ہے اس کے مختلف نامز ہوتا ہے یا آپ کو ڈیزائنر پروائیڈ کرتا ہے جس نام پہ بھی اس نے ڈیزائن بنائے ہو ہوتا ہے تو آگے ہم سب سے پہلے اسٹیشن لکھیں گے اسٹیشن ہمارا پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ زیرو زیرو سے لے کے وان ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ کو پر جا رہا ہے تو ابھی ہم نے اسٹیشنز کو بنانا ہے ٹین ٹین فٹ کی اوپر تو ابھی آپ نے ادھر آیا سٹٹیشن ڈیننگز والے کالم کے اوپر آ جانا ہے اور ایک کالم کو چھوڑ کے آپ نے ادھر زیرو ٹین آپ نے ٹین ٹن فٹ کو پر چاہیے تو ٹین ٹو ہنڈٹی تھارٹی آپ لکھ سکتے اگر آپ کو فائی فائی فٹ کی اوپر چاہیے تو فائی ٹین ٹو ہنڈی آپ لکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو ٹونٹی فائی فو پر اگر اس کے بعد آپ نے اس دونوں کالن کو ادھر سلیک کا لینا ہے اس طرح جس طرح میں نے کیا اور ادھر کارنر سے پکڑ کے آپ نے ادھر نیچے تک لے آنا ہے تو یہ ہم جتنی بھی آپ کی آئی ڈیز ہوئیں گی ساری کی ساری آٹومیٹکلی ادھر ڈرا ہو جائیں گے ہم اس کو بنائیں گے وان تھاؤزن تک یا اٹول فرز زیرو زیرو تک لبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی چینجنگز بنانی ہے وہ آپ نے اسی طرح اس کی بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سارے سیل کو سلیک کر لینا ہے انڈ تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈ تک جتر تک اٹھیس لکھی ہیں سب کو آپ انہید سے سلیک کر لینا ہے اور اس سے آپ نے رائٹک کرنا ہے۔ رائٹ کے لکھ کر کے فارمیٹ سیل کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اور ادھر فارمیٹ سیل کے اوپر آپ نے سب سہر نیچے قسم بالے कالم پر آ جانا ہے اور ادھر اپنی چینجنگز بنانا ہے. ہو سیرو پلس زیرو زیرو اگر آپ نے پیٹس میں کام کر رہے تو آپ کی چینڈنگ زیرو پلاس زیرو زیرو چلے گی میٹرز میں کر رہے ہیں تو زیرو پلاس ٹرپل زیرو چلے گی. ہم ان فٹس میں کام کریں گے تو اپنی آڈیس کو بھی فٹس کو پر رکھیں گے. فٹس کی آڈیس جو چلتی ہیں وہ ہنڈڈ کے اوپر چلتی ہیں اور میٹرز ک جو آڈیس چلتی ہیں وہ تھاؤزنٹ کو پر چلتی ہیں. تھاؤزنٹ کو پر چلیں گے تو آپ نے ثری صفحicht لگانے اور فٹس کو پر کرنا ہے تو آپ نے ٹو صفر کو لگانا ہے تو یہ میٹر اور فیٹ کی اندر میجر ڈیفرنس آر ڈیز کا چل رہا ہوتا ہے تو اسے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا کام فیٹس میں چل رہی ہے میٹر میں آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے زیرو پلس زیرو زیرو اور اسے آپ نے کر دینا ہے کہ کریں گے تو آپ کی ساری آر ڈیز آپ کی آر ڈی کے فارمیٹ میں آ جائے گا پلس وال سینگ پر اسے آپ اس کو د consomm过 کلک کر کے اور اس کو سینٹر کار دیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ J Probleme سلوپ یہ وہ آپ نے ہم نے کالنے ہیں وہ آپ نے اדھر لکھنی ہے وہ اما پاس کِدھر سے خلیب چلیں گی اپنے ٹی پی کے سیکشن کی سیکشن تو اب یہ آپ پرفیل کار پتہ گی ہے ہمارا پہ پلس پائنٹ تھاری کی سلوپ جا رہی ہے پلس پائنٹ تھاری کی جو سلوپ جا رہی ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے پائنٹ تھاری آپ نے ادھر اس کو ہیٹر کر دے رہی ہے. ہم آپ پہ آجائے گی آپ اس کو ایک ہی زفعہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈبل کلک کر کے اور سب کے اوپر بھی آب لکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے جدر تک آپ کی بہن سیڈ سلوپ آ رہی آپ نے ایک سلوپ لکھنی ہے در سے اور اس کالم کو آپ نے سیلک کر دینا ہے انڈ پر جدر تک یہ آپ کی سلوپ جا رہی ہے اس کے بعد آپ نے در سے مرچ سیل کر دینا ہے مرچ سیل کریں گے تو یہ آپ کو پاس سلوپ ادھر سینٹر میں آ جائے گی جہاں آپ کو پاس آرڈی آرہی ہے باٹن کے اوپر آپ اس کو سینٹر کو پر کر سکتے ہیں رائٹ کلک کر دیں اور فارمیٹ سیل کے اوپر چلے جائیں اور ادھر سے آپ نے ایلائنمنٹ کو پر آنا ہے اور اس کا ٹیکسٹ آپ نائنٹی اس طرح کر کے اس کو اوکی کر دیں اور اوکی کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹیکس سائیڈ اس کا بڑا کر دیں ادھر سے تو آپ دیکھیں کہ یہ پوائنٹ سارٹی میں پاس سلوپ آ رہی ہے پوائنٹ سارٹی کا اوپر آپ اس کو پرسنٹ میں یہ سلوپ ہوتی ہے تو آپ پہ در سکی بوٹ کی مدد سے اس کو پر پرسنٹ کا سائن آپ لگا سکتے ہیں تو یہ ہم اس کو اوپر رہ دیتے ہیں سب سے اوپر تاکہ ہمیں یہ نظر آتا رہا ہے تو یہ ہم آپ پاس سلوپ کا کالم ہم نے سارا مرچ کر دی ہے زیرو زیرو سے لے کے اور ٹوال پلس زیرو زیرو تک کا ہمارے پاس یہ ایک ہی سلوپ ہے تو اس سلوپ کی مدد سے سب سے پہلے ہم اپنا ایف آر آل ادھر کنٹ کریں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے ڈرائنگ کے اوپر سے آنا ہے اور ادھر جو فرسٹ ایلیویشن ہے آپ کا زیرو پلس زیرو زیرو پر وہ اپنے ادھر لکھنا ہے تو ڈرائنگ کے اوپر آنا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گریڈ بریک اسٹیشن جو ہے مروا ہے زیرو پلس زیرو زیرو والی آرڈی کے اوپر ہے سکس ایٹی نائن پوائنٹ فائی زیرو تو آپ نے سب سے اوپر ایلیویشن یہ لکھتے ہیں سکس ایٹی نائن پوائنٹ فائی زیرو ابھی آپ نے ادھر یہ اپنے ایک لیول لکھ دی ہے ابھی ہم نے یہ اس گریڈ کے ساپ سے اس کو آٹومیٹکل گریڈ کے لیچے تک لے آنا ہے یعنی تو آپ ہنڈرڈ کا لکھیں گے پہلے ڈرائنگ کے اوپر سے دیکھیں گے ہنڈرڈ کا لیول آ رہا ہے پھر ٹو ہنڈرڈ کا پھر ٹری ہنڈرڈ کا پھر فور ہنڈرڈ کا تو یہ جو ساپنے درک گریڈ میں اس کو کر سکتے ہیں سیکنڈ نمر کو پر ہم نے اس کا 굉장히 لگانا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کرنا ہے اور سب سے اوپر میں کو آپ نے inhibit کر دینا ہے اس کو آپ کا سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پلس کا لگانا ہے اور سچارٹ کر دینا ہے سچارٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ والا سل یہ جو ہماری لانگوچیلنل سلوپ ہے اس کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے پرس کر کے لاک سنڈ کے ذریعے آپ کا keyboard کے اوپر ہوئے گا آپ نے اسی طریقہ سے اس کو کر دینا میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس کو select کریں گے اور keyboard میں جب سے f4 plus کر دینا f4 plus کرنے کے بعد آپ نے جسے multiply کرنا ہے اور ایک bracket آپ نے alright کرنا ہے اس میں آپ نے distance two minus distance one کر دینا ہے rd2 minus rd1 یہ ہمارا آجائے گا ادھر distance اور اس کے بعد آپ نے اس کو bracket کو close کر دینا ہے اور اس سے آپ نے اس بیکٹ کو ایک اور کو کلوس کر دینا کلوس کرنے کے بعد آپ نے در سن انٹر کر دینا تھی ہمارا لیول کرکلیٹ ہو گیا آپ یہ در سن ڈبل کلک کریں گے تو سارے لیول نیچے تک کلکلیٹ ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ختم کرتا ہوں میں اور دوبارہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس ایک کرنا ہے آپ نے یہ فارسٹ الیویشن جو ہم نے کلکلیٹ کی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے سلیکٹ پلس کرنا ہے اور ادھر آپ نے ایک بلکے وانس اسٹیشن وانس اسٹیشن تو کر کے اپنے بال اپنے کو کلوز کر دینا تو یہ آپ کے لیولوکلوٹسetah ہو جائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے الیویشن ہم نے ایک ہی دفعہ میں اس کو کلگیٹ کر دیا آپ نے اس کا فارمولا ادھر اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد ابھی ہم اس کو کراس چیک کر لیتے ہیں یہ وان ہنڈرڈ والا آر ڈی ہے اس کو میں جسے ڈبل کلک کر کے اور جسے بولڈ کر دیتا ہوں اس کو چیک کر رہیں گے اسی طرح یہ ڈو ہنڈرڈ والی آر ڈی اے سیکس ایٹی نینڈ پاکن ہیڈ سیکس ایٹی نینڈ پاکن سیکس کہ سیکس نینڈ پورٹ ہیٹ ایٹ ایٹ اس کو نہیں مینا چاہیت سikt考ب کر لیے ہے اور کنٹرول اور شفٹ پریس کر کے ڈاؤن ایرو کو پریس کرنا ہے تو یہ آپ کے اینڈ تک یہ سارے سیلیکٹ ہو جائیں گے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے تو اسے فارمیٹ سیل کے اوپر آ جانا ہے اسے نمبر کے اوپر آنا ہے اور دوبارہ نمبر سیکنڈ نمبر کو نمبر والا آپشن ہوئے گا ادھر سے آپ اس کے جو ہیں وہ سیلیکٹ کر دیں تھری رکھنا چاہتے ہیں تھری رکھنے ٹو رکھنا چاہتے ہیں اس کو ادھر سے سینٹر کر دیں جی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ادھر فنش روڈ لیول سارا ادھر سے کلکلیٹ ہو گیا سارا آٹومیٹکلی سارے آملے ٹرائنگ کے اوپر سے جتنے بھی الیویشن تھے سارے سارے ادھر سے کلکلیٹ کر دیں آپ اس کو بولٹ کر دیں سینٹر کو پر اس کو کرنے تو اس کے بعد یہ ہمارے سینٹر کے الیویشن کلکلیٹ ہو گئے ہیں ابھی آپ ٹیپیکل سیکشن کو پر آ جائیں ادھر سے اپنا اور یہ جو آپ کی رائٹ اور لیفٹ ہے یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے یہ ہماری لیفٹ سائیڈ ہے جو آپ کے ہینڈ سکوپر ہوگی اس حساب میں آپ کا ٹیپیکل بتا رہا گا ٹوٹل ٹیپیکل کی جو ورث ہے کی وہ وان فورٹین فٹ ہے اور یہ دس ہے آپ کو پاس یہ لیفٹ کیریج بھی ہے یہ رائٹ کیریج بھی ہے اور ٹین میٹر کا ادھر میڈیان ہے نیچے اس میں اسی طریقے سے باقی پیومنٹ اس چیئر آہ سٹرکچر کی ڈیٹیل ہیں ادھر میں میں میڈیان ہے اور سلو رائٹ اے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈ کے اوپر سایڈ کے اوپر اس کا فت بات ہے تو آپ نے یہ اسیریسن اسی طریقے سے بنانے اسو جو ٹاپ کے ایلیویشن آپ نے یہ جو ٹاپ کو پر جا رہا ہے آپ کا اور اس کے لیبل بنانے اور ایمیٹ کے لیبل بنانے اور اسی طرح ارسی طریقے سے کرسٹون کا لیبل بنانے تو ہم آپس بیچ سایڈ ہم آپ سے विए फिट राइट और फिट लेप्ट का मीडियन एदर लगाएंगे एकसेल के उपर तो आपने एदर आजाना है तो स्वेगर लिख दोता हूँ उपर टाप के उपर इदर सेंटर लाइन यह सेंटर लाइन आ کٹ ہوں اور پاس ہمارے پاس آ جائے گا۔ مہارے پاس ہ disent دے دیریے میڈین اور یہ آپ نے میڈین اس لayı اپنا پوچھن ہوجinstrے کا دونوں سیڈز کا م trilیا یہvirے آجائے گا۔ شپ Фسموی میں آ آئے گی تو یہ اس کے بعد آپ نے جو پیویمنٹ ہماری جو لیفٹ سائیڈ کے اوپر اور ریڈ سائیڈ کے اوپر جو روڈ کی پیویمنٹ کی سلوپ جا رہی ہے ٹو ٹو پرسنٹ کی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹو پرسنٹ اور یہ ٹو پرسنٹ تو آپ نے سب سے اوپر اس کے بعد آ کے آپ نے ادھر سلوپ کا کالم بنا دینا ہے سلوپ اور یہ ادھر آپ نے سلوپ دونوں سائیڈز کے اوپر بھی آپ نے سلوپ کا کالم بنا دینا ہے یہ ہمارے میڈین ہو جائے گا یہ ہمارا سلوپ کا کالم ادھر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر بنانا ہے روڈ ایج یہ جو روڈ ایج آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے تھے کرسٹون کے ساتھ باٹم سے سٹارٹ ہو رہا دونے سائٹوں سے تو یہ آپ نے ادھر روڈ ایج کا ایک کالم بنا دینا ہے اس کے اوپر ڈسسنس کا فائی فیٹ ہی آئے گا کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹین فیٹ ڈوائی ٹو ہے ادھر ہمارا کرسٹون بھی اینڈ ہو رہا ہے اوپر ٹاپ کے اوپر اسی ڈسنس کے اوپر اور ادھر سے روڈ بھی ہمارا شروع ہو رہا ہے تو یہ جو ہمارا سیکنڈ ڈسنس ہوگا روڈ ایج کا انر سائیڈ کا میں ادھر لکھتا ہوں روڈ ایج اور بریکٹ میں اس کو انر سائیڈ یہ ہماری آ جائے گی اور اسی طریقے سے روڈ ایج دوسری سائیڈ میں بھی آپ نے بنا دینا ہے انر ایج کا ایک ہماری رائٹ سائیڈ ہو جائے گی یہ ہماری لیف سائیڈ ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انر سائیڈ آپ نے بنا دیئے یہ اس کا ڈسنس بھی آپ نے فائی فیٹ لکھ دینا ہے ادھر بھی آپ نے اس کا ڈسنس فائی فیٹ لکھنا ہے اور یہ سلوپ آ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے پرسنٹیج کا سائن ادھر دے دینا ہے پرسنٹیج میں ہماری سلوپ جا رہی ہے تو آپ نے سلوپ پرسنٹیج کو پر آپ نے دے دینا یہ آپ نے بنا دیئے اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہ روڑ والے سیگنگوں کاپی کرنا ہے اور اگر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہ انر سائیڈ آپ پہلے تھی آپ نے اس کو اسے چینج کر کے اور آوٹر سائیڈ اس کی کر دینا ہے یہ آوٹر سائیڈ آ جائے گی اسی کو آپ کاپی کریں اور دوسری سیڈ کو بھی آپ نے اس کو لکھ دینا ہے اور اسے ٹیبل کلک کر کے تھوڑا سا اس کو سیل کو بلابر کر دیں تاکہ یہ ہمارا زیادہ اوپر جگہ نہ لے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے اس کا ڈسٹنس نیچے لکھنا ہے ڈسٹنس آپ نے کدھ سے لینا ہے ٹیپیکل سیکشن کے اوپر سے لینا ہے یہ مپس ہے فورٹی فور فٹ کا الیون 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 فٹ کی فور لائن نے الیون ملٹی پرالوے فور کرنے ہیں تو فورٹی فور فٹ ہم نے ادھر روڑ کے ایچ کے اوپر پہنچ جانا دونوں سائیڈوں پہ ہمارا سیم دو سیم ڈسٹنس ہے فورٹی فور فورٹی فور کا تو آپ نے ادھر سے اس کو پر آنا ہے اور ادھر ڈسٹنس فورٹی فور ادھر لکھ دینا ہے اور ادھر بھی آپ نے اس کی ڈسٹنس فورٹی فور آپ نے ادھر انٹر کر دینا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس کے بعد آپ نے آ جائیں ٹیپی کا سیکشن کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ left side کو اوپر یہ ہمارا curve stone ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارا foot path ہے تو یہ curve stone کا آپ نے distance وہی لگانا ہے 44 کا اور ساتھ اس کے 8 feet کا آپ نے جو share path یا آپ کے پاس جو بھی ادھر جا رہا ہے آپ کا foot path ہو جارہا اس کا distance آپ نے اینڈی کو اوپر لگانا ہے آپ نے ادھر آ جانا ہے اس کے اوپر آپ نے ادھر curve stone top کا آ جائے گا اس کے distance میں پاس اسی طرح 44 کا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ ایک کالم کو ادھر میں اور سیٹ کر دیتا ہوں اور یہ curve top آپ نے جو ادھر لکھا ہے اس کو copy کر کے آپ نے ادھر دوسری سیٹ کو بھی لگا دینا اگر آپ کے distance لیدہ لیدہ ہیں تو آپ لیدہ 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 لگائیں گے تو اسی طریقے سے یہ curve top آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا foot path edge ہے end ہے یا edge آپ اس کو کہہ دیں کہ edge کہہ دیں اس کو تو آپ نے وہ لگا دینا ہے اسی طریقے سے اور ادھر آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور اس طرف آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو اس کا جو distance ہے ہمارا پاس وہ تھا 8 feet کا مبت distance تھا اس کا 8 feet کا آپ نے 8 feet ادھر right اور 8 feet left side کو اپر تو آپ نے یہ distance اسی طریقے سے 8 feet ادھر آپ نے لگا دینا ہے 8 ادھر لگا دینا ہے اور 8 ادھر لگا دینا ہے اس کو بعد میں ہم plus کر لیں گے اپنے calculation کو پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پورا اس کا اپنا پورا ایک اس کا جو table تھا اپنے ٹی پی کا section کے حساب سے جو جو چیزیں جا رہی تھی اسی طرح آپ نے ادھر اس کے اوپر آپ نے اس کا distance آپ نے لگا کے اور اس کے نام آپ نے بنا دی اوپر اگر آپ اس کے اوپر درمیان میں سوارڈ کے اوپر کوئی level اور add کرنا چاہتے ہیں جو میں لیں گے جس طرح کے ٹو لیں اس کے بعد 22 feet کے اوپر تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے road add جیدر آپ نے دونوں سیڈوں کی لکھیں آپ نے ادھر insert کر کے اور ادھر road level آپ اپنا لکھ سکتے ہیں اور ادھر distance بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دونوں سیڈوں کو اوپر یہ آپ کا کام اسی طرح چلے گا تو ابھی ہم نے typical section کے حساب سے اپنا یہ پورا section ادھر بنا دیا تو ابھی ہم جو سب سے اوپر اپنی یہ road کی جو top level ہے اس والد اس کی پوری level sheet کو ادھر create کریں گے f rl ہم نے ادھر پہلے بنا لیے تھے تو ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ center line ہے center line کا جو distance آ جائے گا zero تو یہ zero کا elevation ہوئے گا وہ آپ نے کیسے بنانا ہے وہ آپ نے اس ان levels کی مدد سے بنانا ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو start میں ویڈیو کو بتایا تھا کہ آپ کا پاس f rl جہاں میڈین ہوتا ہے وہ road کے edge کو اپر دیا گیا ہوتا ہے اگر road کے center کے اندر دیا گیا ہوگا اس کی detail بھی دی گئی ہوتی ہے تو در آپ دیکھیں کہ detail a لکھی ہوئی ہے اور یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو آپ کی جو profile کا elevation تھا یہ zero zero والے جو جا رہے تھے سارے یہ جو set میں لکھے ہوئے ہیں آپ کے یہ level آپ کے کس جگہ کے ہیں تو آپ نے اس کے لیے typical section کو پر آنا ہے detail a دی گئے یہ بسے ادھر بتائے گیا ہوتا ہے کسی ڈینکس کے اندر اس کی other detail دی گئی ہوتی ہے تو یہ ہم اس کی details کو پر آ جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ road کا جو finish level ہے وہ curve stone کا end ہے اس کا مطلب آپ نے یہ curve stone کو دیکھنا ہے کہ curve stone آپ کا road level سے کتنا ہے تو اس کی جو detail دی گئی ہے وہ detail c ادھر آپ کو بتائی جا رہی ہے detail c کے اندر آپ نے آ جانا ہے یہ detail c ہے detail c کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کا PGL یا FRL ہے اسے جو curve stone کا top ہے وہ آپ کا 8 inch plus ہے 8 inch آپ کا plus ہے تو آپ نے جو curve stone کا top level لگانا ہے وہ آپ نے FRL سے 8 inch plus کر کے اوپر لگانا ہے تو یہ جو ہمارا center line کا elevation آئے گا وہ ہمارا آئے گا 8 inch plus آئے گا اس elevation کے اوپر سے یہ جو elevation ہے ہمارے یہ ہمارے elevation یہ اس جگہ کی ہے پی جی جو بالکل end road کا top ہے اس جگہ کیلیویشن ہے اور curve stone جو ہمارا median یا curve stone کا top ہے وہ ہمارا اس سے 8 inch plus ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس اکر کرنا ہے اور یہ جو آپ نے FRL بنیا تھا آپ اس کو ادھر select کرنا ہے اور plus کرنا ہے پریکل لگانے میں 8 divided by 12. 8 ہمارا کیا ہے 8 inch ہے انجھ کو آپ نے fits کے اندر لے کر آنا ہے تو یہ آپ اس کو لے کر آئیں گے ادھر calculator کو open کر لیں 8 divided by 12 کریں گے تو یہ پوائنٹ 666 آ جاتا ہے تو ابھی ہم اس اس کو انٹر کر دیں گے تو یہ elevation ہمارا آ جائے گا میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس equal to کریں گے 8 divided by 12 کریں گے تو یہ پوائنٹ 6 6 آ جائے گا پوائنٹ 6 6 آپ نے اس elevation کے اندر پلس کر دیا تو ہم نے اس equal to کیا تھا یہ elevation اور پلس 8 divided by 12 کر دیا تھا دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو اس equal to کر لیں یہ elevation پلس بریکٹ آپ لگا دیں 8 divided by 12 کر دیا تو یہ آپ کے سارے سینٹر لائن کا جو top elevation ہے وہ آ جائے گا اس سے ایٹ ایج اوپر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اس سینٹر سے پکڑنا ہے اور نیچے تک جیدہ تک آپ کے پاس elevation جا رہے ہیں سب کو پر آپ نے اس کو apply کر دینا تو یہ ہمارے پاس سینٹر لائن کا elevation آ جائے گا سینٹر لائن کا elevation کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو سینٹر میں کر لیں اور دیسے آپ نے اس کے بعد ہم نے لگانا ہے median یہ جو کرس چون کا top آ رہا تھا ہمارا median کا جو edge آ رہا تھا median ادھر ہم اس کو change کر دیں گے median edge ادھر لکھ دیں گے یا کرس چون edge لکھ دیں گے اسی طریقے سے آپ اپنی heading کو آپ نے اپنی اس کے ساپ سے آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد میں اس کو ادھر سے warm کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں ذرا clear ہو جائے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے median edge لگا دینا ہے یہ median edge یا کرس چون آ جائے گے distance کا five ہے آپ نے ادھر آنا ہے اوپر اس کو پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ادھر ہمارا پاس جو median دیا جا رہا ہے سائیڈ وارک یا median جو بھی دیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی سلوپ نہیں ہے ٹی پی کا سیکشن کے اوپر بھی ادھر کوئی سلوپ نہیں ہے بلکل اس چیٹ ہے تو ہمارا پاس جو level یہ center line کا ہوئے گا وہی level ہیں یہ ہمارے کرسن پر top اور یہ set کا کرسن کا top نہیں ہے اگر آپ کا median slope کے اندر ہے تو اسی slope mention کی گئی ہوگی تو آپ اپنے اسی سلوپ کے ساپ سیدھر لگانا ہے تو ہمارے پاس ادھر median state میں ہے تو آپ نے same to same یہی level جو آپ نے یہ complete کی ہے center line کا is equal to کرنا ہے تو اس level کو آپ نے select کر دینا اور double click کر کے end تک لگا دینا اس کے بعد is equal to دوبارہ کرنا یہ center line کا elevation select کر کے ادھر اور double click کر کے اور نیچے تک لگا دینا تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں جو ہمارے elevation ہے five eight five eight والے یہ same to same ہے یہ پورا ایک level کے اوپر یہ ہمارا ہوئے گا کرسن کے پر اس کے بعد آپ نے slope لگانی اس کے تو آپ نے یہ level اس کے center median کا بنا دینے اس کے بعد آپ نے slope لگانی ہے slope آپ نے قید سے لگانی ہے two percent آپ کو typical section کو پر دیا جا رہا ہے اور اور اس slope کے detail آپ اپنی plan profile کو پر بھی دے سکتے ہیں نیچے اس کی detail دی ہوئی ہوتی ہے جدھر super elevation ہوئے گا ادھر آپ کے بتا دیا جائے گا کہ ادھر آپ کا super elevation ہے اس کی position الہضہ ہوتی ہے تو ادھر profile کے اندر بھی ہم آپ پاس minus two اور minus two ہی بتایا جا رہا ہے جو typical section کے اندر ایک channel slope ہے تو آپ نے ادھر آنا ہے اس کے اوپر اور ادھر سے آپ نے minus two اور ادھر آپ نے percentage کا sign آپ نے لگا دینا ہے اور ادھر بھی آپ نے اسی طرح اس slope اوپر بھی آنا ہے اور is equal to کرنا ہے اور اس سے two sorry minus two اور اس کی percentage آپ نے ادھر لگا دے دیئے تو اس کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو percentage کے اوپر آپ نے لیا آنا ہے ادھر سے two percent کو اوپر ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے ڈبل کلک کر کے end تک لیا آنا ہے جیسے پک یہ آپ کی slope جا رہی ہے یہ آپ نے اس کی slope کو اسی طرح لگا دینا ہے جی در آپ کو پس پر elevation آ رہا ہوگا اور در سے آپ اس کے slope کو ادھر سے change کر دیں گے باقی done slope آپ کی یہ ہی چلے گی تو یہ آپ نے slope لگا دی ہیں اس کے بعد یہ ہم آپ پاس ہے road edge کا inner side elevation یہ elevation کونسا ہوئے گا یہ elevation یہ ہی ہوئے گا جو ایف آرال ہم نے calculate کی ہے جو آپ کو typical section کے اوپر اس detail کو پر ادھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا ایف آرال روڈ کا edge جو ہے نہیں یہ portion ہے دونوں sides کے اوپر اس side کو پر بھی یہی ہوئے گا اس side کو پر بھی same to same level ہوئے گا یہ جو profile elevation یہ والا چاہ رہا ہے یہ جو پہلا elevation چاہ رہا ہے سکس نیٹی نائن پوائنٹ سیون نائن سکس یہ والا elevation آپ کا دونوں sides کے اوپر right اور left دونوں کو پر use ہوئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو یہ ہم نے elevation ادھر complete کر لیے تھے ابھی اس کو پر آپ نے اس کو پر بھی آپ is equal to کر کے اور ڈائریکٹ ادھر سے لکھ سکتے ہیں اس elevation کو وہ یا آپ نے ادھر سے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ادھر نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ادھر سے select کر رہے ہیں shift control اور shift press کے down arrow press کر دیں یہ نیچے تک آپ کے سارے select ہو جائیں گے ادھر سے آپ اس کو copy کر لیں copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر آنا ہے right click کرنا ہے اور paste as a value value آپ نے ادھر paste کر دی دی ہے اور در سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو تھوڑا سا آپ bolt کر دیں یہ ہمارا f rl آ جائے گا اور اس کو آپ نے در سے center وغیرہ کر دیں تو اسی طریقے سے جو light side ہوئے گی اس کو پر بھی same to same یہی elevation ہوئے گا اس کو بھی آپ is equal to کر کے یہ elevation آپ ادھر سے اس کا ادھر اسی side پر لکھ دیں اور در سے آپ double click کر کے اور نیچے تک down تک اس کو paste کر دیں اور یہ آپ کا تھوڑا سا gold ہو جائے گا کہ آپ کا f rl جو ہی یہ ہے road inner side کے اوپر جو edge کا elevation ہے وہ آپ کا یہ ہوئے گا اس reference سے ہم نے اس کے top elevations وغیرہ سارے بنائے تھے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 44 feet کے اوپر ہمارے پاس road کے edge level ہم نے calculate کرنا ہے two percent slope کے اوپر یہ آپ typical section کو پر آ جائیں ادھر سے آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ two percent slope ہماری ادھر جاری ہے minus کے اندر ہے اور یہ slope اس elevation جو ہم نے centerline کا بنایا ہے اوپر 44 feet کا یہ distance ہے یہ 44 feet کا distance ہے ادھر تک تو یہ ہم نے 44 کے اوپر two percent slope کے ساتھ سے جو بھی elevation ہوئے گا وہ ہم نے ادھر لگا لینا تو اس کا اپنے فارمولہ ادھر لگا لینا ہے ادھر سے executor کرنا ہے اور آپ نے یہ inner side والا elevation کو آپ نے select کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ادھر سے plus کا stand لگانا ہے اور ایک bracket لگا دینا ہے اور یہ slope جو ہے یہ آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے سلوک کو select کرنے کے بعد آپ نے multiplied کر دیں اور ادھر سے آپ نے یہ جو اوپر distance لکھا تھا 44 یہ 44 آپ نے select کرنا ہے اور اس کو آپ نے f4 press کر کے lock کر دیں کیونکہ 44 ہمارا vertical سیدھا نہیں جا رہا اوپر ہم نے ایک ہی جگہ لکھا تو ہم اس کی value کو ایک ہی value کو ہم اس کو پر لیں گے اور ادھر سے آپ اس کی practice کو just close کر دیں اور ادھر سے آپ اس کو enter کر دینا تو یہ elevation ہمارے پاس آ جائے گا سکس ایٹی ایٹ point six two calculator کو پر میں آپ کو سمجھا دے تو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا vision آپ کا clear ہو جائے گا کیسے کہ two percent slope ہے two percent two multiplied by divided by hundred percentage میں یہ value آگئے point zero two کیونکہ یہ ہمارے پاس slope ہے two percent multiplied by آپ اس کو کر دیں گے 44 یہ والے جو distance ہے تو یہ ہم آپس سلوپ آ جائے گے point ایٹی ایٹ ہی point ایٹی ایٹ کی جو یہ point آیا ہے value آیا ہے آپ اس میں سے منس کر دینا ہے six eighty nine point five zero six eighty nine point five zero یہ ہم آپس elevation آ جائے گا six eighty eight point six two ہم نے اگر calculate کر لیا ہے دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے is equal to کرنا ہے یہ والا elevation آپ نے select کرنا ہے plus کر دینا ہے اور اس سے آپ نے practice لگانی ہے یہ slope کو آپ نے select کر دینا ہے multiply by distance کر لینا ہے اور اس کو ایپ فور کی بورڈ کی مدد سے پریس کر کے اس کی bracket کو close کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے اور double click کر کے نیچے تک یہ value آپ نے لگا دی رہی ہے اب یہ آپ جو بھی value لگائیں گے اوپر آپ دیکھیں گے distance جو آپ کا وہی آ رہا ہے اور slope اور center کا elevation آپ کا automatically ادھر سے update ہو گیا اسی طرح same to same working آپ نے اس طرف کرنی ہے آپ اس کو اس elevation کو آپ ادھر سے copy کر کے بھی ادھر لگا سکتے ہیں یہ same to same ادھر آپ کا نیچے تک وہی elevation آ جائیں گے لیکن اگر آپ اس کو جبارہ الادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ الادہ بھی بنا سکتے ہیں آپ physical to کر رہے ہیں یہ elevation کو آپ بھی select کر لیں پلس کیونکہ جب آپ کو super elevation کا portion آتا ہے اس کے اندر پھر آپ کی calculation اس کو الادہ کرنی پڑتی ہے تو آپ اس کو right side کو الادہ اور left side کو الادہ ہی calculate کر لیں اس کے بعد آپ نے bracket لگانی ہے یہ والی slope multiplied by اوپر والا distance 44 جو جا رہا ہے اس کو آپ نے f4 press کر کے lock کر دیں اور یہ elevation آ جائے گا اور اس کو double click کر کے نیچے تک لیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا ہے curve top section کو پر آ جاتے ہیں ہم ادھر تک پہنچ گئے اس کے بعد ہم نے یہ curve top لگانا ہے curve top ہمارا ہے 8H کا یہ 8H آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا road level سے 8H اوپر آپ کا یہ level تو آپ نے اوپر اسی طریقے سے ادھر آ جانا ہے اس کے اوپر آپ نے is equal to کرنا ہے یہ elevation آپ نے لینا ہے اس کے اندر آپ نے plus کر دینا ہے اور اس سے آپ نے 8 divided by 12 کر دینا جو کہ ہم نے center کے اندر کیا تھا جسا یہ والا جو ہم نے level بنایا تھا اس level کو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ level تھا ہمارا ہے center line کے level کو اوپر سے تو یہ 12 divided by 12 کیا تھا تو آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو double click کر دینا ہے نیچے تک اسی طرح آپ نے right side کو کرا جانا ہے is equal to کرنا ہے ادھر سے اور اس solution کو select کرنا ہے پلس bracket لگانی ہے 8 divided by 12 اور اس کو آپ نے close کر دینا ہے اور double click کر کے آپ نے ادھر لیچے تک اس کو لگا دینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اترے اپنے کروسترون کے top تک پہنچ گئے ہیں یہ کروسترون کا جو ہمارا top آ رہا تھا اس ٹی پی کے section کو اوپر ادھر تک پہنچ گئے ہیں ادھر سے 8 feet ہمارا ہمارا foot path ہے اور یہ 2% slope کے اوپر ہے کہ یہ اس کا یہ جو corner ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2% slope اس کی روڑ کے طرف آ رہی ہے یہ والا جو corner ہوئے گا یہ اس corner سے 2% slope کے اوپر اب آب ہوئے گا پلس ہوئے گا اسی طرح سیم پل سیم دوسری سیٹ اوپر ہوئے گئے یہ اس کے slope ادھر سے ریورس ہے تو آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر ہم نے اس کا بنایا تھا آپ کا top اور foot path ایٹیج کا تو آپ نے ایک column اس کے بیچ میں اور adjust کرنا ہے اور ادھر آپ نے ایک سلوپ بنا دینا ہے سلوپ والا کالم آپ نے بنانا ہے جس طرح آپ نے ادھر یہ center والا بنایا تھا ادھر اسی طریقے سے یہی center والا column آپ نے ادھر بنا دینا ہے اور ادھر بھی ایک column آپ نے insert کر دینا ہے اور ادھر آپ نے slope والا کالم ادھر بنا دینا ہے تو یہ slope والا آ جائے گا نیچے آپ اس کا sign دیتے ہیں percentage کے اندر ہے اسی طرح اس کو پر بھی آپ ادھر اس کا sign دیتے ہیں percentage کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے ادھر نیچے کر دینا ہے اس کی جو slope جا رہی ہے وہ آپ نے اپنے typical کو پر سے دیکھ لینا ہے یہ 2% کو پر ہے یہ ہماری slope میں جا رہی تھی minus اس کا arrow ادھر تھا تو یہ minus کے اندر جا رہی تھی اس کا arrow اس کے opposite ہے تو یہ ہماری plus کے اندر جا رہی ہے تو آپ نے اس slope کو ادھر سے 2% پر لکھنا ہے 2 لکھنا ہے اور اسے آپ نے percentage کا sign لگا دینا ہے اس کے اندر ہم نے minus 2 لگایا تھا اس کے اوپر آپ نے 2 لگانا ہے 2 لگانے کے بعد ادھر سے وہ اس کی continuation کو دوبارہ reverse کر گیا تو آپ نے اس کو percentage کی sign گذر کریں گے یہ آپ کا percentage میں convert ہو جائے گا ڈبل کلک کر دیں اسی طریقے سے ادھر آپ نے 2 لکھنا ہے اور ساتھ اس کے percentage کا sign آپ نے لگا دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو double click کر کے نیچے end تک آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے ادھر formula لگانا ہے آپ نے educate you کرنا ہے simple سا formula وہ ہی لگے گا جو ہم پہلے لگا چکے اس میں اپنے کررسترون کا top لے لینا ہے یہ والا جو ہم نے level calculate کیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو plus کرنا ہے اور reduce bracket لگانی اور یہ والی slope کو آپ نے select کرنا ہے اور multiply by آپ نے اوپر جو پاس کا distance سارا اس کو select کر کے F4 plus کر کے اس کو lock کر دینا ہے تو اس کے bracket کو آپ نے close کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارا level ہے تر calculate ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس سکس ایٹی نینڈ پوائنٹ two eight six تھا یہ سکس ایٹی نینڈ پوائنٹ four four ہو گیا یہ level ہمارا اس level سے up up ہو گیا اس کو بعد آپ نے دوبارہ اس کو double click کر کے نیچے تک لگا دینا ہے دوبارہ میں اس جگہ پہ آپ کو دوبارہ میں پتا دیتا ہوں formula کو آپ execute to کرنا ہے یہ custom کا top آپ نے select کرنا ہے پلس کا سینڈ لگانا ہے bracket لگانی ہے یہ سلوک کو select کرنا ہے multiplied by eight feet per distance اوپر آ رہا ہے اس کو select کر کے F4 plus کر کے آپ نے اس کو lock کر دینا ہے اور bracket کو close کر دینا ہے اور enter کر دینا ہے اور double click کر کے نیچے تک آپ نے اس کو لگا دینا تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے پورے elevation جو ہمارے جا رہتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے ادھر اس کو calculate کر لیے کالم میں در سے insert کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہماری جو calculation تھی یہ ہماری الادہ ہو جائے گی اور یہ ہماری جو grade sheet آ رہی گی یہ ہماری ادھر سے الادہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس سارے کالمس کو آپ ادھر سے select کر لیں end تک اور نیچے تک لے ہیں اس کو نیچے تک لانے کے بعد آپ سارے کالمس select کرنے کے بعد right click کر رہے ہیں format cell پر آ رہے ہیں ادھر سے آپ نے آ جانا ہے ادھر بارٹر کے اوپر اور اس کا آپ نے بارٹر کوئی بھی بارٹر جو لگانا چاہتے ہیں outer اگر آپ double پل لگانا چاہتے ہیں تو آپ double بارٹر لگا دے یا single ادھر لگانا چاہتے ہیں تو لگانے کے بعد آپ اس کو okay کر دیں تو یہ آپ کے سارا بارٹر بن جائے گا اسی طرح اس کو select رہنے دیں وزہ سے آپ نے اس کو center کرنے میں center کرنے کے بعد یہ اوپر جتنی بھی آپ کی hiding جاری ہے اس سب کو آپ نے select کرنا اور اس سے آپ نے اس کو board کرنے میں وزہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا باہر جا رہا ہے آپ اس کو باہر ٹیکس اوپر لے آنا ہے کہ double آپ کا جو ٹیکس چاہے وہ column پر آ جائے تو آپ نے ادھر سے foot path ہے جائے تو آپ نے سوٹس اس کو بڑا کر دے رہے ہیں جیدر آپ کا foot path پورا ہو جائے اور edge اس میں نیچے آ جائے اسی طریقے سے اس column کو بھی آپ نے ادھر کر دینا ہے اس یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ top کی profile تھی یہ ہمارے پاس ساری کے ساری دٹرا ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کے decimal places کو آپ select کر سکتے ہیں اس سے آپ اس کو نیچے تک لے ہیں اس میں آپ اس جگہ سے بھی آپ اس کو select کر سکتے ہیں two figure میں لکھنا چاہتے ہیں three figure میں لکھنا چاہتے ہیں اور فارمیٹ سیل کے اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو پر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں گے آپ اس کو پورا ایک same to same align کے اوپر رکھیں اس کے decimal places وغیرہ جتنے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی sheet بالکل properly طریقے سے align ہو جائے گی تو آپ نے ادھر سے آ جانا ہے alignment کے اوپر اور ادھر سے بھی آپ numbers کے اوپر جا کے اس کو three کر سکتے ہیں دونوں option آپ کے سامنے ہیں یہ ویالا option بھی آپ use کر سکتے ہیں اور اس سے فارمیٹ سیل کے اوپر بھی آپ جا کے اس کو use کر سکتے ہیں تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ center media والا portion آ جائے گا اس کو آپ نے اسی طریقے سے نیچے تک select کر لینا اور select کرنے کے بعد آپ اس کا color change کر سکتے ہیں کہ یہ million والا portion ہے اور یہ ہمارا pavement والا سارا portion آ رہا ہے تو بھی یہ ہماری sheet بنے گی یہ گی design top level کی f rl کی یہ اس portion کے اوپر یہ بلکل top والی sheet کر دی ہے ادھر سے ابھی ہم نے ان levels کو calculate minus کرتے جانا ہے اور نیچے تک یہ ساری sheets کو بنانا ہے جس طرح یہ excel کے اوپر یہ ہمارا f rl تھا یہ asphaltic base course آ جائے گی ادھر aggregate base course آ جائے گا sub base آ جائے گا اور نیچے ادھر sub grade آ جائے گا تو ان سب کے sheets کو آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں بلکل same to same اسی طرح جس طرح یہ میں نے ورکت کی ہے کیسے آپ نے اس کو ایک د بدمر بلا دیئے آپ نے در سے سب کو ہم اس سے copy کر لیا بلکہ آپ اوپر والا صرف الlapping cell کو آپ copy کریں گے یہ sel کو آپ دے سے copy کر لیں اور ادھر آ جائیں اور ادھر آنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر پہلا گارات چھوڑ گیا اور ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے red कر دی دے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا پاس سارے آگے اس کے بعد آپ نے دوبارہ دے آنا ہے اور اس سے آپ نے جو پہلا station والا portionی کا اپنے station والے portion کو آپ کو بھی آپ نے اس کو اس کے ساتh بالیقل پہلے کالم کے اوپر آپ اس کو پیسٹ کرنے گے, یہ ہمارا اسی طریقے سے بڑا آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اہتر سے ان کو آپ نے اس کے جو ہمارا جا رہا ہے یہ وконہ ہمارا بیس کا آپ نے بلانے بلانے ہیں کہ اس بریکس کا اپنے 就 ہش ص прот کی جا رہی ہے وہ آپ نے منس کرنی meanس کرنے گے تو آپ نے اس بارز کے ایک وہ بت snipp کے اوپر اور ورسپارٹک بیس کو جو ٹاپ ہوئے گا اس لیول کو پر آپ آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے سینٹر لینڈ کا جو لیول جا رہا ہے آپ نے ادھر سے اس کو اس اکول ٹو کرنا ہے اب یہ ہم اس کو لنک لگائیں گے سارے یا آپ کے جو بھی آپ کا لنک لگے گا وہ آٹومیٹکلی لگے گا آپ ایک ٹاپ پر جو آپ کے اس جگہ کے اوپر جو لیول چینڈ ہوئیں گے سارے کے سارے وہ در چینڈ ہو جائے گے تو آپ نے یہ لیول کو select کر لینا ہے یہ لیول select ہوگیا آپ نے کرسینڈ اوپر لگا دینا ہے اوپر آپ کو ادھر لظر آرہا ہے آپ نے کو سینڈ لگانا ہے اور اس میں سے آپ نے آئے bracket لگانی ہے just key پریش ہے وی آبری ایچ بای वی آب ایچ کو وہکلوس کا دینا ہے تو اج ادھر ہمارے پاس تو اس کے욱ی فالٹکے ذ Ganz wears رگا رہے ہو رہا ہے وہ دو ایچ کا جارہا ہے Thickness جو رہا ہے ہم نے سپارٹک بیس کا ٹاپ لگانے ہے کیونکہ جب ہم لیول لگاتے ہیں تو ہم ٹاپ کے لیول لگاتے ہیں باتن کا نہیں لگاتے تو سپارٹک بیس کا جو ٹاپ آئے گا وہ آپ کا ٹو اچ مینس دھگنس کریں گے تو آپ کا لیول ادھر آ جائے گا تو یہ ٹو اچ کر کے اپنے ادھر اس کو انٹر کر دی رہے انٹر کریں گے تو یہ لیول آپ کو پاس ادھر آ جائے گا آپ اس کے میں ڈیسی میٹ پلیسز کو سیلک کر دیں یہ ہمارے پاس جو لیول ہوئے گا سکس نینٹی کا لیول ہے اور یہ ہمارے پاس جو لیول تھا وہ سکس نینٹی ایٹ پوائنٹ ون سکس سیون تھا تو ہم نے ٹو انچ مینس کیا ہے ٹو انچ کیسے کی ہے ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ایو پوائنٹ ون سکس سیون آ گیا آپ نے اس قدر سے مینس کر دینا ہے یہ سینٹر کا ایلیگشن سکس نینٹی پوائنٹ ون سکس اس کو پر آ جاتے ہیں سکس نینٹی پوائنٹ ون سکس سیون یہ آگیا ہے یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو اس کو ایدھر کر دینا ہے اس پوشن کو اور اس پوشن کو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ادھر کر دینا ہے یہ آپ کے ایلیوشن ادھر آ جائیں گے لیکن اب اس کے اندر ہم نے تھوڑا سی کرنی ہے سلوپس کے اوپر اور برکٹیزوں کے اوپر آپ نے ادھر سے اسی طرح اس کے سیلس کو تھوڑا سا آپ نے اس کو بڑھا کر کے اس کو سینٹر ملے آ رہا تو یہ سروپ جا رہی تھی ادھر آ گیا آپ نے ایزو کرٹو کرنا ہے جسے دوبارہ وہ شیٹ کو پر آنا ہے اور یہ والی شیٹ لیوز کو اپنے ادھر کر دینا تو یہ پینس ٹو پرسٹ آ جائے گی اگر یہ آپ کا اس طرح آ رہا تو آپ نے پھر سے پرسنٹیج کو آپ رس کر دیں گے تو یہ آپ کے ٹو پرسنٹ بن جائے گی اسی طریقے سے اس الیوشن کو بھی آپ نے اس Goku کرنا ہے دوسرے پورا نا اور یہ سیڈ دے آپ نے اس کو سلیک کر دینا ہے اور SouCE بھی آپ نے اسی طرح پرسنٹیج اوپر سے کر کریں اس که اپنے پرسنٹیج کو اسی طریقے سے اپنی زی کریں گے جو دوسرے رہی تھی اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے انٹر کر دینا ہے وہ اسے آپ نے پرسنٹیج کو پر اس کو لے آنا ہے تو ابھی یہ آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ جو سے بھی پورشن آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف آر ایل پہلی نمبر کو پر ایف آر ایل جو ہماری پہلی شیٹ کا نام ہے یہ نیچے آپ کو ماؤس نظر آ رہا ہے یہ ایف آر ایل ادھر لکھا ہوا ہے اور ایف آر ایل منس جو ادھر ایف نائن کا انیویشن ہے جو ایف نائن سب کو پر ہم نے کیا تو اس کو اندر سے ٹوٹلی فارمولہ سب کے اندر یہ ڈوائیڈ ہو گیا لگ گیا اور آٹومیٹکلی سارے فارمولہ لگ گئے اسی طرح اسٹیشن آپ نے بنا دینا ہے اس اوکر ٹو آپ نے کرنا ہے وہ ادھر سے جو ہمارے پاس یہ پہلے اسٹیشن تھا آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے انٹر کر دینا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سارے فارمولہ ادھر سے لگ گئے ہیں ادھر سے آپ نے یہ سیل کو بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کو ڈبل کلک کر دے رائیڈ کلک کر رہے ہیں اور فارمیٹ سیل کے اوپر آ جائے کسٹم کے اوپر بعد سے آپ نے اس کا زیورو پلس زیورو زیورو جو آئیڈی والا فارمیٹ ہے وہ آپ نے ادھر بنا دینا ہے تو یہ آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو سب کو سیلیکٹ کرنا ہے سیم تو سیم آپ نے اس کو نیچے تک لیا گیا جیزے تک آپ کے پاس ہو جائیں گے آپ نیچے تک لیا گیا تو یہ آٹومیٹکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کے ساری آپ کی کلپلیشن یہ ساری سیٹ ہوتی جاری ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے جیدھر تک آپ کے پاس پورا فارمیولہ آ رہا ہے وہ در تک آپ نے اس کو جیدھر تک نیچے تک ڈبل کلک کر رہے ہیں تو بہت ایسی ہے سیمپل کام ہے سارا الہیور پلس زیورو زیورو تو کہا گیا آپ سنیچے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس سارا ختم ہو جائے گا جیدھر یہ ہمارے پاس پوریشن اس کا ختم ہوئے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیدھر یہ ہم پاس ٹویل پلس زیورو زیورو تک تھے ٹویل پلس زیورو زیورو سے آگئے یہ ساری آر ڈی بھی ہمارے زیورو ہوگی اور اس سے سارے فارمیولے اس سے ختم ہوگئے تو آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے جیدھر تک ہماری گریٹ شیٹ یہ فرسٹ ٹوالی بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے ٹویل پلس زیورو زیورو تک تو آپ کے پاس ادھر بھی یہ سارا ٹویل پلس زیورو زیورو تک ہی آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس سیل کے اوپر دوبارہ اس کو سیلیک کر لینا ہے اسی طریقے سے اس سلیک کرنے کے بعد پورے کالم کو آپ سئلیک کریں اوپر سے لے کے نیچے تک اور رائٹ کلک کر دیں فارمیٹ سیل کے اوپر آ جائے ادھر سے بارٹر کے اوپر اور اس کا بارٹر آپ کریٹ کر دیں اور اس کو آپ نے سینٹر کر کر조ے شیوس کردیں اور سارا کچھ آپ کا آٹومیٹکلی ادھر سے کریٹ ہو جائے کا اس کی شیٹ بن جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو بول کر دے سارے سیگمنٹ کو تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس فارڈک بیس ٹاپ کے جو لیول ہے وہ اس میں سے ہم نے جسٹ اوپر ایک فارمولا لگایا اور نیچے تک یہ پوری پوری شیٹ آٹومیٹکلی ادھر سے کلیٹ ہو گئی اس شیٹ کی مدد سے ہم نے اس کے ایف آرل بھی بنایا تھے اور ادھر سے اس پورے پورشن کو پر ہم نے اس کو بنا دیا تھا تو ابھی آپ یہ دیکھ ہے کہ اس فارڈک بیس کے بھی آ جائیں گے آپ نے اسی طریقے سے وہی جو میڈین ہے جو سینٹر والے جو الیویشن تھے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے اور اس سے آپ نے اس کو بولڈ دار دے گئے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اس کو بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سفارڈک بیس کا لیول آ گیا آپ نے اوپر والے اسی طرح اس سیل کو آپ نے اپنے 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 اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے اس کو آپوں نے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ادھر ٹی پی کا سیکشن ڈپرا آ مسکرائے ہونا ہے تو اب یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے سی ان کے لیfinder سے بھی اس لگا سکتے ہیں اور اس شیٹ کو اپر سے بھی آپ اس کا لگا سکتے ہیں لیکن اس کا جو لگا تھا آپ کے لیٹسے لگے یہ ٹو اور پلس سکس ہمارے پاس آ جائے گا ایٹی vanilla پلس سکس ایٹ ہی چاہ گیا ڈیوائیڈڈ بائی ڈولف کر دیں گے تو پوائنٹ سکس سیکس سیون جو ہے یہ فگر ہم نے ٹاپ میں سے اس کے در مینس کر دی ہے تو اس کو پر ہم لگائیں گے اپنا پہلی شیٹ کو پر سی دوسری شیٹ کو پر سی نہیں لگائیں گے کوشش کریں گے پہلی شیٹ کو پر سی سارے لنکس اس کے لگے تو آپ نے اسے ایزو کرٹو کرنا ہے وہ اسے پہلے شیٹ کو پر آ جانا ہے اور یہ والے الیویشن جو ہم پہلے لگائے تھا اس کے اندر سے آپ نے مینس کرنا ہے اور اسی طریقے سے 2 ہمارا تھا سواٹک بیس اور پلس ہمارا تھا 6 تھا ہمارا 4 تھا ہمارا 6 تھا ہمارا سواٹک بیس سکوٹس تو آپ نے 2 اور پلس 6 کر دینا ہے اس کو 8 ہو جائے گا ہم اسے اس کو 8 لکھنے 8 ڈوائیڈ بائی 12 کر دیں گے فٹس کے اندر یہ ہماری آ جائے گی ڈوائیڈ بائی 12 جو ہو رہا ہے یہ ساری ویلیوز کو فٹس کے اندر لے کر آنے کے لیے تو آپ ادھر سنٹر کر دیں گے تو یہ ہمارا جو لیول آیا گا سکس ایٹی ڈین پائنٹ فائنٹ زورو ڈیسیمر پہ لسکر میں بڑھا دیتا ہوں تو یہ جو لیول ہوئے گا ہمارا یہ ہمارا ہوئے گا ایگریگیٹ بیس سکورس کا ٹاپ لیول یہ جو تھرڈ نمبر کو پر لیر جاری ہے یہ والی لیر یہ والی لیر کا یہ لیول ادھر سے آ جائے گا اس کا ٹاپ لیول آ جائے گا ٹو پلس سکس ایٹ ہو گیا ایٹ ہم ٹاپ میں سے مینس کریں گے تو ہمارا پاس ادھر یہ ایگریگیٹ بیس سکورس کا لیول ادھر آ جائے گا تو یہ لیول ادھر آ گیا آپ نے اس طریقے سے اس کو کائنر سے پکڑنا ہے اپنے لیٹ سائیڈ کے اوپر اور اس سے آپ نے کائنر سے پکڑنا ہے اور اپنے لیٹ سائیڈ اوپر ادھر سے لے آنا ہے پورا اینڈ تک آ ڈی سمیت ٹھیک ہے آ ڈی کے اوپر ہمارا چونکہ آ ڈی والا کالم ہمارا ادھر الادہ بنا ہوا ہے تو اس لیے آپ نے اس کو دوبارہ آ ڈی کو اس اوپر ٹو کر کے سیلیکٹ کرنے میں تو یہ ہمارا سارا کالم بن جائے گا اسی طرح سلوپ میں نے بتایا کہ آپ نے سلوپ کو ادھر سے سلیکٹ کر کے اور دوبارہ اس کو کر دینا ہے کیونکہ اس میں سے وہ مہنس پرسنٹیج کو پر لے گیا ہے اسی طرح اس سلوپ کو بھی آپ نے ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے اور یہواری سلوپ کو اپنے ادھر لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے پرسنٹیج کے اندر کنورٹ کر دینا ہے اس سلوپ کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ادھر آ جانا ہے اور یہ سلوپ کو آپ نے لگا دینا ہے یہ پوری ورکنگ کرنے کا مقصد بتانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو اس پوری ورکنگ کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ اس قدر آپ نے کیا لگانا ہے اور کیا چیز آپ نے چینج کرنی ہے. کیونکہ جب ہم ڈو پرسند ہم نے اسے دو بھی کرتے ہیں تو وہ سارا فارمولہ ہل رہا رہا تھا تو یہ فارمولے تھے ساتھ سو تو ساری چیزیں اس میں تو سارے ہمارے ٹھیک آ رہے ہیں لیکن سلوپس کو ہم نے اسے چینج کرنا تھا. تو یہ ہم نے کر دی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس والے سیل کو آپ نے اسے فارمیٹ سیل کو پڑھانا ہے وہ اسے آپ نے نمبر کو پڑھا کسٹم کو پڑھانا ہے اس کو آپ نے زیرو پلس زیرو زیرو کر دینا ہے. یہ آپ کی آئی ٹی فارمیٹ آ جائے گا آپ نے اس کو اس سیلک کر دینا ہے اور نیچے تک آپ نے سیم تو سیم جس طرح آپ نے پچھلی شیٹ کو پر کیا اس شیٹ کو پر بھی آپ اس کو نیچے تک لیے ہیں. جی تک آ رہے ہیں آپ لے آئیں جی تک ختم ہو جائے گا ادھر آپ کو پتہ چل جائے گا ادھر اس کورسل کو آپ نے یہ ریس کر دینا ہے ختم کر دینا. چیز تھرڈ نمبر کے اوپر ہماری جو ایگریگیٹ بیس کورس کا ٹاپ نیول تھا وہ ہمارا ادھر بنی گیا ہے سارا آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنا دیا اس کے بعد آپ نے اس کو سب کو ایک سیل کو سیلکٹ کر دیں کنٹرول اور شیفٹ اور ڈاؤن ایر کو پرس کر دیں یہ پورا آپ کے جتنا بھی آپ کی فگرز ہوئیں گے سارے سیلکٹ ہو جائیں گے رائٹ کلک کر دیں فارمیٹ سیل کے اوپر اسی طریقے سے آپ اس کا پارڈر کر دیں اور اس میں اس کو لے بس یہ سمپل سمپل سی ورکنگ ہو رہی ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کی ورکنگ کو کر دے جانے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ اس کالم کو آپ نے کپی کر لینا ہے اور سب بیس کو پر آ جائے گا سب بیس کے ٹاپ نور آپ نے اسی طرح اس کالم کو ادھر اپنا آپ پیسٹ کر دیں اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے آ جانا ہے نیچے اپنے ٹی پیل سیکشن کے اوپر تو ادھر سے آپ نے ٹو پہلے ہم نے کیا پھر اس میں سکس کیا اب ہم کریں گے ایٹ ایٹ جو ایگریگیٹ بیس سکورس کا جو باٹم ہوئے گا اور وہ ہی ہمارا گرینگولر سب بیس کا ٹاپ ہوئے گا تو ہم نے ادھر سے کلپنیٹر کو پڑھانا ہے ٹو پلس سیکس پلس ایٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو پلس سیکس پلس ایٹ تو یہ واپس آ جائے گا سکسٹین سکسٹین ڈیوائیڈڈ بائی دولف کریں گے تو یہ واپس آ جائے گا وان پوائٹ سری تھری تو ہم نے ٹاپ والی لیئر سے اسی طرح سینٹر کو پڑھانا ہے اس ایگل ٹو کرنے ایف آرل کو پڑھانا ہے اور یہ سینٹر لائن کے ایلیویشن آپ نے سیلک کر لینا ہے ادھر سے آپ نے اس کو منس کرنا ہے ادھر سے اور آپ نے جو ہمارے پاس ویلیو آئی تھی یہ ویلیو کو آپ ڈیریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے سکسٹین جو ہمارے پاس سکسٹین انچ آئے سے یہ والے ملا کے ٹو ٹو پلس سکس ایٹ اور ایٹ سکسٹین ایچ آپ ادھر سے سکسٹین ڈیویڈڈ بائی ٹویلڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بریکٹ کے اندر آپ آ جائیں اوپر یہ ٹاپ کو ماؤس کو پر نظر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے منس کر دینا ہے سکسٹین ڈیویڈڈ بائی ٹویلڈ تو بریکٹ کو کلوز کر دینا ہے اور انٹرکٹ آر دینا ہے یہ آپ کا الیوشن آ جائے گا آپ نے اس کو اسی طریقے سے رائٹ اور اسی طریقے سے اس کو لیفٹ آف سیٹ پہ کر دیں اور اسے آپ نے آر ڈی اس کو بھی آپ نے سیم ٹو سیم یہی والا فارمیٹ آپ نے آر ڈی لکھی ہوئی ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ادھر سے آپ اس کو رائٹ کلی کر کے آر ڈی فارمیٹ کو اوپر آپ کنورٹ کر دیں اس کو الہد الہدہ بریکنگ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سارا کام اچھے طریقے سے سمجھ جائے یہ ہم اپس آ جائے گا ایسی طرح آپ یہ سلوپ دیکھ رہے ہیں سلوپ کو آپ ادھر سے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے پہلے کیا آپ نے ساری سلوپ کو ادھر سے چینڈ کر دینا ہے میں ادھر اس کی سلوپ کو ادھر جسٹ آپ ٹائم کو بچانے کے لیے یہ میں سیم تو سیم وہی سلوپ لکھوں گا ادھر منس ٹو اور ادھر سے بھی اسی طریقے سے ایسی اپلٹو کر کے یہی والی سلوپ کلی کے میں ادھر لگا دوں اور ادھر سے اس پورے کالم کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے تک آپ اس کو لے آنا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ تک میری جتنے بھی انفاربیٹیوز ہیں ساری کے ساری آپ تک یہ اچھے طریقے سے پہنچیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کر دیا ہے لیکن ادھر سلوپ ہماری چینج ہو گئی ہے آپ یہ سلوپ ہماری چینج کے جن سے ہوئی ہے ایک اوپر ہم نے اس کے ڈیریکٹ اس کو تو کو لکھ دیا تو آپ نے ادھر کیا کرنا ہے ایک اوپر والے کو سلیکٹ کر لے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس سے ڈبل کلک کر رہا تو یہ سارا آپ کا تو دونوں سائٹس اوپر ہو جائے گا اور ساری کرکنشن آپ کی صیدھی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کالم کو آپ جیسے سلیکٹ کریں اور ڈاؤن ایرو کو پرس کر کے اور اس کا آپ نے اسی طریقے سیم آپ نے اس کا بارٹر کر رہے ادھر کر دینا ہے اس کو آپ نے اسے سینٹر لے آنا ہے اور جتنے بھی آپ اٹھنا چاہتے ہیں اس کے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے سیم تو سیم اس کو وہی ورکن ہے جس آپ نے لنکس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہو تو آپ یہ دیکھ رہے کہ پورے لنکس کو میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور ایک ہی شیٹ کو پر ہم نے فارمولا لگا ہے اور اس کے اوپر ہمارا پاس ایزی ہو گیا ساری چیزوں کو کرنے کا تو ابھی اب یہ ہماری ہے سبگریٹ ٹاپ کے شیٹ کچھ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اپنے ٹیپیکل سیکشن کو پر آ جانا ہے ٹو پلاس سکس پلس ایٹ اور اس کے بعد آپ نے یہ پلس ٹوال اس کا اندر پلس کرنا ہے دوبارہ آپ کو ادھر آ جائیں ٹو پلاس سکس پلس ایٹ پلس ڈویلف تو یہ اب اپس آ جائے گا ٹوینٹی ایٹ ایجز تو آپ نے ٹاپ میں سے یہ ٹوینٹی ایٹ ایجز میانس کرنے گا آپ نے اس اکلٹو کرنے ہوں اسی طرح آپ نے افرل شیٹ کو کرانا ہے یہ سینٹر لینڈ کا الیویشن سیلک کرنا ہے مینس آپ نے کرنا ہے ٹوئنٹی ایٹ ڈوائیڈڈ بائی ٹوائیڈ یہ ٹوئنٹی ایٹ ہمارا پر فگر آئی تھی ساری ہم نے فگرز کو جمع کیا تھا تو ٹوئیٹی ایٹ آ گیا تھا اور اس سے آپ نے اس کو انٹر کر دیں تو یہ ہمارا پر سب گریٹ ٹاپ کا الیویشن ادھر آ جائے گا تو اسی طرح سے آپ اس کو پکڑ کر رائٹ سائیڈ کو پر لے کر آ جانے اور ادھر سے اور ادھر سے بھی اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر تک ادھر تک لے آنے تو یہ سلوپ کو بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کو بچینڈ کرنا ہے اس اوپر ٹو کر کے وہی فارمولا وہی چیز کیونکہ یہ سلوپ ہماری سیم دو سیم وہی ہے تو آپ نے سلوپ کو اسی طریقے سے اس کے لنکس کو آپ نے ادھر سے اپ ڈیٹ کر دینا ہے جو جو انسان لے کے لگا ہوا ہے تاکہ آپ کی شیٹ ساری ایگزیکٹ بنے ہو اس میں پرابلم آپ کو کسی قسم کا نہ آئے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کنی تھی تو یہ شیٹ یہ دیکھنے کہ یہ آخماری لاسٹ شیٹ تھی دس ایسی طریقے سے آپ نے اس کی آر ڈی کو بھی آپ نے کاپیکل دینا ہے اس اکلٹو کرنا ہے اور دوسی ایف ایرال ویالا سوڑی یہ اس کو خفل کرکا ہو اے فرل شیٹ کو پریس کرنے اور یہ آر ڈی کو آپ نے اینٹر کر دینا ہے اور دوسی آپ نے آر ڈی کا ویالا فارمیٹ آپ نے دوسی لگا دینا ہے ذیرو پلس ڈیرو 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 سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے اور نکچے تھا کہ ڈاؤن تک آپ نے لے آگے ہیں تو ادھر تک ہماری شیٹ بننے ہوئی تھی تو یہ ادھر تک آپ کی شیٹ بن گئی ہے آپ نے جو ایکس چاپ کا پاس آ رہا ہے آپ اسی طرح اس کو سیلیکٹ کر دیں اور اس سے ڈیٹ کر دیں اس کے پر آپ نے اس کو ساری شیٹس کو آپ سیلیکٹ کر دیں اور اوپر تک ٹاپ تک آ رہے ہیں پھر اسے رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل وارڈر اور یہ چیز وارڈر آپ بنا دیں تو یہ آپ کا سارے ایلیویشن کی شیٹ آٹومیٹکلی یہ ساری جنریٹ ہوتی جا رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ پہلے کے اوپر یہ ساری ورکنگ کی اس کے سینٹر لینک ایلیویشن کرویٹ کر کے اس پھوری شیٹ کو ہم نے ادھر بنا دیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی ریل ہمارے پاس ادھر ڈبل آ رہا ہے سارا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس شیٹ کو سی ڈی جتنے بھی کانہ میں اس کو آپ نے رائٹ کلک کرنے اور آپ نے اس کو ہائٹ کر دینا ہے یہ والا حاصل کو بھی آپ ادھر سے ہائٹ کر دیں اور یہ والا جو سٹیشن جا رہا تھے اس کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک سیلک کر لیں اور اس کا بھی آپ نے پورا اس کا جو بارٹر تھا وہ آپ ادھر سے بنا دیں تو یہ آپ کے پوری شیٹ ادھر سے کریٹ ہو جائے گی سیم تو سیم اسی فارمیٹ کے اوپر جس فارمیٹ کے اوپر آپ کے پاس جا رہی ہے ادھر سے آپ نے جو پی جی ایل ایف آر ایل وغیرہ دیکھنے ان کالم کو آپ آن ہائٹ کر دیں گے تو یہ آپ کو پاس ایف آر ایل ادھر جو کلکنیشن آپ نے اپنی ڈائنگ سکوپر سے کی تھی اس چیز کو پر وہ ساری کلکنیشن ادھر آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ اس کو سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں پروفائل الیویشن کے حساب سے وہ اس کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہائٹ کر دیں کیونکہ یہ الیویشن جو تھے وہ ہمارے ادھر آگئے اب یہ آپ جب اس کو ادھر کلک کریں گے تو یہ آپ کے الیویشن سارے اسی طریقے سے کلکنیشن ہوتے جائیں گے جس طریقے سے ہو رہے ہیں یہ سارے لکس لگے ہوئے ہیں آپ پس ساری تزوپا آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ ہم نے ٹاپ لیور بک شیٹ بنائی ہم نے اسفارٹ بیس کی شیٹ بنائی یہ ہم نے ایگریگیٹ بیس کورس یا واٹر باؤنڈ جو بھی شیٹ جو بھی آپ کو پر نام چاہ رہا ہے اس کی ہم نے شیٹ بنا دی آگئے سب بیس کی شیٹ اور آگئے سب سے ایڈ کو پر سب گلیڈ کی شیٹ آپ اس کا فارمیٹ بغیرہ اسی طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیسی میٹ پیلیسس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا اپرینڈ دکال کے اپنا کام کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن کا اندر رہ دوں گا ٹرائنز کا بھی اور اس کا بھی جس کی مددہ سے آپ ان شیٹ کو برکنگ کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے ایک چیز اور رہا ہے کہ یہ ان کے بھی آپ ڈیسی میٹ پیلیسس کو آپ نے دست سکر کر کے اور ٹری فگر کے اندر لے آئے جتنا بھی سیم تو سیم آپ کا وہ چیزوں کو پچھ جا رہا ہے تاکہ آپ کا شیٹ کا سیکنس سارا ایک سیم تو سیم رہا جائے تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کی جو بھی کرنا چاہتے ہیں جائیں گے وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی اور ویڈیو کو لائک ضرور دیجی تو یہ گریٹ شیٹ آپ نے بنا لینی ہے گریٹ شیٹ بنانے کے بعد میں آپ کو اسی شیٹ کو پر کراس سیکشن بنانا بھی بتاؤں گا کہ یہ جب آپ برکنگ سٹیپ پیسٹیپ ہم اس کے پر چلیں گے سب سے پہلے اس ویڈیوز کے اندر جو ہماری شیٹ ہے تھی اس کے پر میں نے ویڈیو تو کراس سیکشن کی بنانی تھی لیکن چونکہ پھر میں ادھر آ کے تھوڑا سا روک گیا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کو گریٹ شیٹ کو مطالق بتا دوں کیونکہ یہ گریٹ شیٹ کے اوپر یہی الیویشن آپ کے کراس سیکشنز کے اوپر براہ ہوئیں گے یہی سلوپس پر ہوئے گے تو یہ ان الیویشن کا جو فارمیٹ ہوئے گا آپ نے کراس سیکشن کے فارمیٹ کو پر کیسے بنانے این اصل کا فارمیٹ آپ نے کیسے بنانے تو یہ اس کے پر ہی آگے ویڈیو چلیں گے یہ پہلی ویڈیو تھی میری کراس سیکشنز کے حوالے سے کہ اس کے مطالق جو گریٹ شیٹ بنانی ہوتی ہے اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھا ہے اور اس کا آپ ایکزمپل کا لنک ڈاؤنلوڈ کر کے خود ٹیکٹس کریں گے تو آپ ایک دو تفہہ کریں گے یہ سارے لنکس آپ کو ایکسر کے سمجھ آ جائیں گے لنکس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اب یہ آپ ادھر میں ادھر سپوز آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہیڈیویشن ادھر دیکھ دیتا ہوں بیچھے تک میں اس کو چینٹ کر دیتا ہوں سارے ہیڈیویشن کو اب یہ آپ کی پوری کی پوری شیٹ آپ کی ساری چینٹ ہو جائے گی ہے آپ دیکھ ج rendered آگی ہے ہم اپس نائٹی آگیا ہے از ہم آپ اسی طرح نائٹی آگیا ہے ہم اپس اسی طرح نائٹی ایٹ آگیا آگیا اور اور اپس سارا نائٹی سیون آگیا ہے یہ پوری میں کر دیتا ہیڈر سے جو بھی میں اس کا een کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ سارے ہمارے اسی طریقے سے یہ ہر شیٹ کو اوپر اعٹومیٹکلی سارے ہوجائیں گے ایدر ہوجود ہے جوٹرو پوری ایک ایکی طرف تکڑ ساری جو ورکنگ کرتے ہیں وہ ساری کے ساری آپ کی آٹومیٹکلی شیٹس کے اوپر ساری چینج ہو جائیں تاکہ آپ کو علا دہ علا شیٹس ت CIA بنانی پڑے جو بھی ورکنگ اس کو پر چینج کریں گے پہلی شیٹ کے اوپر جو بھی سلوپ چینج کریں گے او سلوپ بھی ساری آٹومیٹکلی اس کو بھی چینج ہو جائے گی سارے اس ، اس کو بھی چینج ہو جائیں. تو آپ نے ج投ہmin اسی طریقہ سے لیا تو یہ آپ کے لیے فیلڈ کے ورک کے اوپر آپ کو بہت آسانی پیدا کرے گا اور آپ کی جو مینویل کر کوشن ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو جان چھوڑ جائے گی اور ایک ہی دفعہ آپ نے دس منٹ پندرہ منٹ پیٹھنا ہے اور اپنے پوری شیٹ کو آپ نے جنرائیٹ کر دینا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر آپ کو ملیں گے کوئی کراسٹیشنز کی ویڈیوز ہوئیں گی کوش کروں گا میں جد سے ٹائم نکال کے آپ کو جازت جد اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کرو دوں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ